تو ایک دم سے وقت پر دلتے ہیں وقت پر دلتے ہیں جیسے بعد وقتیں بھی تین لے لی ہیں اور سکور بھی اس نے چودہ دیا اور آگے جو ٹیم تھی وہ بھی کوئی سب لوگ کھیلنے کے لیے ہیں بومرہ کی بولنگ آپ دیکھیں کتنا خطرناک قسم کی وہ سوئنگ براہ اور بھائی ممبر انڈیانز کی بولنگ اٹیک ہی بومرہ کے اور دوسرا ان کے جو افغانستان کے جو کیپٹین ہے پانڈی ہے تو یہ جو کیکٹ کے جو بڑے بڑے دماغ تھے وہ تو سارے انہوں نے گجرات ٹائٹنز کی طرف سے میں دل کرنا وہ میرے سامنے آجا میں جاؤں ان کو کئی پہ بھی کھڑا کرتے ہیں تو وہ بیسی مزاگ ہوتا خریدا تھا تو یہ بجٹ اتنا آگیا ہماری پی سی بی کا میرے خیال میں سالانہ اتنا بجٹ پیل جس بندے نے دیکھنا وہ بلے دپریسر کی گھل کے ساتھ راکے کھتے بولنگ آگئے بھمرہ کے والے سے کیا کہیں گے سر روئے کے محمد آمیر کا بھمرہ کے ساتھ کوئی کمپیرزن سر کیسے آج سر آج کیا ہوا ہے ممبئی انڈیا ورسی گجرات آج اس طرح ممبئی انڈیا میچ جیتا جیتا ہار گئی ہے اگر بات کریں سر اولہ پرفارم کی بات کریں اور روئی شرما نے فورٹی تری کیا اور بریویس نے بھی فورٹی تری کیا ایفٹ کیا پھر بھی گجرات کا کل کا میچ دیکھو آپ کلکتا نائٹ ریڈرز ویسے ہیدر آباد کا اور آج کا میچ یار یہ تو اگدم سے وقت بدلتے وقت بدلتے جس بات بدل گئی وقت ہی سارے انسان کے بدلتے ہیں کہاں پہ یار ممبئی انڈیا جیت رہی دی جیتی جیتی ہر آدھی ہے کلکتا نائٹ ریڈرز ہاتھی ہاتھی جیت گئی ہے یہ ایپیل یہ ہو رہا ہے یہ ایپیل جس بندے نے دیکھنا وہ بلیڈ پریشن کی گھلیاں ساتھ رکھے کھائے یار کیا تو پاکسر انڈیا کا میچ ہے لوگ ٹی بی توڑ رہے کوئی کیا کرے مجھے تو لگتا پاکسر انڈیا کا میچ جیترہ سسپنسفل نہیں ہے جیترہ آئی پیل کا میچ جیترہ سسپنسفل ہو گیا یار آج تو جو کپتانی فلوپ ہوتی نظر آئی ہے دو بندوں کی فلوپ نہ ہوتی نظر آئی ہے ایک روحی شرمہ ہردک بانڈیا کی اور شومنگل کی دو پلیروں نے کچھ نہیں کیا یار جو پلیروں کچھ نہیں کیا شومنگل کی ٹیم تو جیت رہی ہے یار ٹیم جیتی ہے شومنگل نے کیا کیا آج صرف راشد خان اگر کیج نہیں پکڑتا لاسو سے شاید وہ چھکا ہو جاتا تو راشد خان کائش نہ پکڑتا وہ تو کیج ہو گیا تھا پھر تو اگر میں اپریشیٹ کروں گا تو خالی شومنگل کے علاوہ میں سب کو اپریشیٹ کروں گا شومنگل سے آپ کو کیسا مسئلہ شومنگل تو بہت اچھے آج بات کریں بہت اچھی کپتانیوں نے لیا تو آج اسنا میچ ہارتا میچ وہ جیت رہے ہیں یار شومنگل مجھے اس لیے پورا لگتا ہے کیونکہ پوری دنیا اس کو کمپیر کر دیا بابر آزم کے ساتھ بابر آزم اس نوٹ پلیئر تو بی کمپیر بابر آزم بابر آزم کے ساتھ اگر کسی نے کمپیر کر رہے ہیں تو ویرات کولی کو کرو روحی شرما کو کرو تو آج مجھے پتائیں آپ کو کیا لگ رہا تھا آپ کس کو سپورٹ کر رہے تھے مجھے انڈینز کو سپورٹ آپ کو کیا روحی شرما آپ نے اینڈ پر ایک دو تین جب ایک آور تو اس سے کیا جزبات ہے مجھے تو جس نے آخری آور کروایا گجرات ٹائٹنز کی طرف سے میں دل کر رہا وہ میرے سامنے آجا اس کو میں مار دوں کیوں یار اس نے میری فیورٹ ٹیم کو آروایا ہے اچھا آپ سپورٹ کر رہے تھے ممبا انڈیا کو یار مجھے تو عمر صحیح بھی بہت بورا لگنے لگ جس رہے آرے آؤٹ کی ہے سارے بلیئرز کو آتے ساتھ ہی اپنیگ میں دوست نے آؤٹ کر دیا تھے اس سے برا پلیئر مجھے اب کوئی نہیں لگتا ایسا روح شرما کی حوالے سے کیا کہیں گے ان کی روح شرما کا یار مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس کی آف سنچری پوری کمریٹ نہیں ہوئی لیکن اس نے جتری بھی ایننگز کھیلی آنا وہ ہمیشہ آٹ کلاس کھیل آج ہردیک پانڈیا کی کپتانی فلوپ نظر آگئی آپ کو یار ہردیک پانڈیا اگر آج کام میں جیتوا دیتا نا یقین نہ مانو ہردیک پانڈیا نے میرا دل جیت لینا تھا لیکن ہردیک پانڈیا نے کیا کیا یار پہلی بول پہ چکا دوسری بول پہ آؤٹ نہیں تو پہلی بول پہ چکا دوسری بول میں چوکا تیسری پہ آؤٹ ہوئی ہے تو آپ کو کہہ کہنے کہ ہردیک پانڈیا کپتانی ان کی فلوپ ہوگی اگر بعد کر روح شرما کپتانی میں آج تک نیا سا جس سے آج بدل گی یار کپتانی ایک میسے فلوپ نہیں ہوتی ایک میسے کسی بھی پلیئر کو ہم لوگ جج نہیں کر سکتے پہلا 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 میچے ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن اب دیکھا جائے گا پہلے میچ کے اندر شمن گل کی بھی اتنی بیٹنگ نہیں چلی وہ تو ساری زندگی اللہ کرے نہ ہی چلے اس کے بعد آپ دیکھیں نا ہردیک پانڈ ہردیک پانڈے نے کیا کپٹین سی کی ہے کوئی فول ایسی کپتانی مددار نہیں تھی نہ اسے بیٹنگ صحیح سے کیا نہ اسے بولنگ صحیح سے کیا مجھے تو لگتا کہ یہ لوگ کیا کہتے بومبہ کو بنا دیتے اگر ان لوگ نے رویش بومرہ بومرہ کے والے سے بومرہ بومرہ اور بھائی ممبائی انڈیانز کی بولنگ اٹیک چار آور چودہ سکور تی نو میں وہی کو کہہ رہو بومرہ کے علاوہ بومرہ کے بغیر ممبئی انڈیانز کی بولنگ لائن اپ بولنگ اٹیک کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے صاحب علیکم السلام سر کیسے ہیں میں ٹھیک آپ سنائے سر آج میں تھا گجرات ورسیز ممبئی انڈیا اور آج ایڈیا ون کر گئی ہے اور گجرات پھر پیچھے رہ گیا اور روئی شرمہ اس پر اجدوہ کپتان یہاردی پانڈے کپتان ہے سر اور پر فارم قی麻 بات کریں روح شرمہ کے حوالے سے کیا گئے گی ببنا کے حوالے سے کیا کہنے آپ روح شرمہ کی پر فارمس کے حوالے سے تو ہمیشہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں توقعات ہوتی ہیں وہ ہائی لیول پہ ہوتی ہیں اور آج بھی انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ پر فارم کی ہے آج کے میچ میں بھی اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ پانڈیا کی اپنے بات کی ہے تو پانڈیا ظاہری بات انہوں نے ریسنٹی آپ کو بتایا کتنے پیسوں میں خریدا تھا والوں سے خریدہ تھا تو یہ بجٹ اتنا ہے کہ ہماری پی سی بی کو میرے خیال میں سالانہ اتنا بجٹ نہیں ہوتا ہوگا جتنہ انہوں نے ایک پی پیئر کو صرف ایک پریمیر لیگ کے لیے جو ہے وہ خریدہ ہے ممبئی انڈیا ممبئی ہاں ممبئی انڈینز ایم آئی نے خریدہ ہے تو اس کی پرفارمنس آپ نے آج دیکھ لیا ہے کہ چار اوورز میں اس نے تین وکٹیں بھی لیئے ہیں اور اس نے چودان سکور دی ہیں میرے خیال میرے خیال میں یہ ہے کہ مجھے اگر میں مجھے کرکٹ کر دیجئے گا کہ یہ بھی اس کا ایک ہے آپ یہ کہہ لیں کہ کریلٹ ہے یا اس کا یہ بن گیا ہے ایک ریکورڈ بن گیا ہے کہ ابھی تک میرے خیال میں انڈیا کے یا دنیا کرکٹ کے ورلڈ میں کہیں پہ بھی دیکھے تھے کسی نے اتنے کم سکور میں اتنی زیادہ وکٹیں اور اس نے زیادہ آور میں نہیں لی چار آور چونہ سکور تین اوٹ چار آور کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اٹھائیس گھندے ہیں اور اٹھائیس گھندوں پہ اس بندے نے وکٹیں بھی تین لے لی ہیں اور سکور بھی اس نے چودہ دیا اور آگے جو ٹیم تھی وہ بھی کوئی للو بنجو نہیں تھے گجرات ٹیم سر گجرات جو ہے وہ للو بنجو ٹیم نہیں تھی ہمارے سے تو وہ اب بھی سو درجے بہتر تھے لیکن ان کے ساتھ انہوں نے یہ اتنی اچھی جو ہے وہ بولنگ کی ہے تو اتنو ڈاؤٹ اس کو کریڈٹ جاتا ہے سر ہم اگر بات کریں ہمیں جو کہ آپ کو پتہ محمد آمیر کی بھی اب آپ سے ہونے جا رہی ہے محمد آمیر کی اور احمد عسیم کی محمد آمیر پہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد آمیر کا اور بمڑا اب تاکرہ کا ٹی ٹونٹی کے اندر کیا کہیں گے سر محمد آمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے سر بمڑا کے حوالے سے ہمارا نیشنلسٹ جو ہیں نا ہم لوگ ہم کرکٹ کو بھی نا اپنے ذاتی پرسیپشن کی طرف لے کے آتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ محمد آمیر کا جو ہے نا بمڑا کے ساتھ کوئی کمپیرزن بنتا ہی نہیں سمجھ آگئی ہے کسی قسم کا کوئی کمپیرزن نہیں بنتا کریڈیبیلٹی کے حوالے سے نہیں بنتا اس کے پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کے حوالے سے بھی نہیں بنتا اور دوسری آمیر تھا دو دار فترہ اٹھارہ تک تھا ایک پلیئر تھا اچھا اب ہم مطلب ہمارے لیول تک اچھا تھا انڈیا کے پاس تو اس طرح کے ہزاروں ہو سکتا لیکن ہمارے لئے ایک آمیر آمیر تھا ہم آمیر آمیر کرتے تھے بمرا کے ساتھ اس کو کمپیرزن کرنا وہ تو بمرا اب یہ کمپیرزن اتنی ہی ہے کہ نائنٹی ٹین کا ہی ہے آپ لوگ یہ کہیں سر اگر آپ بات کریں لارچ میں آئی پی ایل کی جو اتنی ہائپ تھی مومبیٹ انڈیا کی ٹیم کتنی آج آج تیم کا کچھ ہوا نہیں کچھ رات سیم سے ایک سو آل آؤٹ ہو گئے سر کیا ہوا ہے آج ان سے اگر ان کی بولنگ بھی تنی ہمیں اچھی نہیں لگی نا ان کی بیٹنگ تھی کچھ بھی ان کا اتنا آؤٹسٹینڈ نہیں تھا فارگی ٹیم بنائی تھی ہے دیکھیں آپ کے بات یہ ٹھیک ہے سیلیکشن اتنی نہیں ملہا مومبائ انڈیا تنی سٹرونگ ٹیم دیکھیں کچھ سیلیکشن کا بھی سیلیکشن کمیٹی کے بھی ڈیفرنسز ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ ابھی سٹارٹ ہے میچز کا ہم لوگ اس پہ جو ہے جس میں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے دنیا کرکٹ کے جتنے شائقین ہیں وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے ہیں کہ انہوں نے اچھا پرفارم جو ہے وہ نہیں کیا لیکن آنے والے دنوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ اپنی اس جو ہے وہ ہسٹری کو جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے وہ اچھا پرفارم کریں گے لیکن اب ان کے سامنے جو ممبئی انڈیا کی ٹیم تھی وہ بھی تو بلا تھی نا تو اب بلا تو یہ جو بڑے بڑے دماغ تھے وہ تو سارے انہوں نے کٹھے کی ہوئے تھے تو گجرات والے اگر ان کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو گجرات والے جو ہیں وہ ظاہری باتیں ان سے کم ہی ہیں نا بچے ان کے نظرین کو واقع بچے اوکی ان کے حالے سے دونوں کی بیٹنگ کے حالے پھر ہمیں بولنگ پر آئیں گے ان کے آنے دیکھیں یہ دونوں تو منجھے ہوئے پلئیرز ہیں ان کی بیٹنگ پر تو بات کھئی ہی نہیں جا سکتی ہے کہ کوئی ڈاؤٹ ہو ہمیں ظاہر بات ہے وہ ان کے سامنے ان کے اگر دوسرے اپوزٹ سائٹ پر سے شومن گل میرا خیالہ پلائنگ میں تھے اور دوسرا ان کے جو افغانستان کے جو کیپٹن ہے وہ کھیل رہے تھے انہوں نے نبی ہاں وہ نبی انہوں نے سکور کرنا تھا تو لیکن دیکھیں انڈین پلیئرز کا تو مقابلہ نہیں پہ بھی نہیں اگر دیکھا جائے تو روحی شرما کی جو بیٹنگ ہے آپ انہوں نے آج سکور اپنے کھیلنا ہوتا ہے تو دیکھیں وہ ہٹمین جو انہوں نے آج بھی پروف کی ہے کہ وہ ہٹمین جو ان کو کئی پہ بھی کھڑا کرتے ہیں تو وہ بیسی مزاق ہوتا اکمی ہاف سینٹرییاں کر جاتے ہیں تو اور دوسری جو بیوش ہیں انہوں نے بھی ہاف سینٹری کر دی پیچھے سکور رہ کیا رہ گیا کھیلنے والا باقیوں کے لیے ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی انہوں نے انہوں نے کھیل لیا انگڑائیاں لیتے رہے ہیں اور وہ کھانا شاہ نہ کھاتے بولنگ کے حوالے سے بومنا کی بولنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے بومنا چار آوروں میں چودہ اور تین آٹ بھی کر گئی کیا بومنا کی دنیا کے پہلے نمبر پہ بولر آگئے آل فارمنٹس پہ پہلے نمبر بومنا کے حوالے سے کیا کہیں گے سر روئی شرمہ بومنا پانڈیا سمجھ نہیں آرین تینوں کی میرے دیکھیں یہ نہ ایک نہ ٹف ٹیم ہے ہم نے ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ چینائے سوپر کنگ جو ہے وہ بہت اچھا سکور کر رہی ہے اور جو ویرات کی جو ٹیم ہے جس پہ کھیل رہے ہیں ان کی ٹیم وہی سب سے زیادہ ہے لیکن دیکھیں سب لوگ کھیلنے کے لیے ہیں بومنا کی بولنگ آپ دیکھیں کتنا خطرناک قسم کی وہ سوئنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی بال نکل کیسے رہی ہے کسی کو دکھائی نہیں دی رہی ہے اور تین وکٹے انہوں نے لے لی ہیں مطلب بڑی وکٹے تو وہی لے گئے ساری اپنے ساتھ ٹھیک ہے پیچھے رہ گیا گیا کرنے والا جو بومنا نے جو جس سوئنگز بول کی ہیں جس طرح انہوں نے وکٹس نکالی ہیں تین ایک ساتھ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کیوں کی بولنگ جانا انسٹاپ ہے والا ہے سر اگر بومنا کی بات گئے آپ کو بتا محمد آمیر کی بھی ریٹائرمنٹ انہوں واپس لے وہ بھی ٹیم میں واپس آنے سر ٹی ٹونٹی میں کیا کہ ان کے سارے کتنا بڑا ٹاکرا ہو گا ایک جگہ سے بومنا ایک جگہ سے محمد آمیر اور ایک جگہ سے شہین شاہ فریدی اور وہ دونوں اور بومنا سر کیسے ٹاکرا نظر آئے گا آپ کو ٹی ٹونٹی میں دوا اچھا میں نا آج تک نامیشہ سے نا فیوریٹ راؤں انڈین ٹیم کے حوالے سے ان کی بولنگ کے حوالے سے لیکن یہ جو آج انہوں نے محمد آمیر کا جو انہوں نے ریٹائرمنٹ کا واپسی اور اس کے بعد انہوں نے ٹی ٹونٹی میں کھیلنے کا جو ان کا ایک بنا ہے پلان بنا ہے یہاں پر آکے نا میں اپنے تھوڑے سے ویوز کو یہاں پہ زیادہ روکنا چاہوں گا میں آپ کو سمپل بتا دوں مجھے نہ تو شہین شاہ فریدی سے کوئی امید ہے نمبر ون نہ اور کوئی ایکس وی زیڈ کسی پولر کے ساتھ مجھے کوئی امید ہے لیکن جو محمد آمیر ہے نا وہ آپ کو بہت ٹاف ٹائم دینے والے ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں انڈینز جو پلیئرز ہیں بیٹسمن ہو چاہے وہ بولر ہوں ان کو ایک صفہ ری تنگ کرنا پڑے گا کہ محمد آمیر اب یہ ٹی ٹوئنٹی میں کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ ان کو بہت ٹاف ٹائم دینے والے ہیں مجھے نہیں لگ رہا ہوں کی بال ان کو دکھائی دے گی تو یہ ان کو تھوڑا سا پریپیر ہونا پڑے گا محمد آمیر کے لیے باقی ایکس وی زیڈ پلیئرز آتے ہیں ایرہ گہرہ نتھو گہرہ پلیئرز آتے ہیں کھیلتے ہیں مار کھاتے ہیں بچوں کی طرح دھوتے ہیں ان کو نکل جاتے ہیں محمد آمیر ان کو تھوڑا سا ٹاف ٹائم دیں گے میں ان کے اتنا بڑا فین نہیں ہوں محمد آمیر کا لیکن کی بولنگ اٹس ٹو گوڑ چلے سر اب یہ ہوگی ان کی ہماری ہے تھوڑی آج ہم بارگا سر ابھی تک جتنے میچز ہوئے آپ کو کون زیادہ سٹرونگ ٹیم لگے آر سی بی چننائی ممبج انڈیا یا کے 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 آر مجھے تو چننائی سوپر کینگ میں ہے تو ابھی بھی یہ ہی کہوں گا وہ تو ایسے سمجھ لے کے نہ وکٹیں توڑنے آئے ہیں وکٹیں لینے نہیں آئے نہ وکٹیں اڑانے آئے وکٹیں توڑنے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے چنائی سوپر کینگ کے اندر جو پلیئرز انہوں نے سلیک کی ہوئے ہیں وہ اس ٹیم سمجھ لے کے ٹاپ آف ڈا لائن ان کی جو ٹیم ہے اس سے بیسٹ اور دیکھیں میرے فیوریٹ پلیئر میں ویرات کو بھی سمجھتا ہوں میں میرے روحی شرما بھی فیوریٹ پلیئر ہیں بیٹنگ میں لیکن جب دونی کا نام آتا ہے تو میں باقی سب پلیئرز کو نام بھول جاتا ہوں ایم ایس دونی میں ان کو ڈائی ہارڈ پین ہوں محمد دونی میں دیکھیں دونی کی نا ایک نا مووی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں نا آپ کو آپ کو اس کی ایک فیل آتی ہے مجھے تو آتی ہے میں ان کی مووی دیکھنے کے بعد مجھے لگتا کہ شاید میں ان کی وہ ایک لائف میں جا کے گئی گس گیا ہوں اور میں وہ فیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو لیکن جو ایم ایس دونی کی جو پلائنگ ہے ان کی بیٹنگ ہے ان کی کپتانی ہے ان کی جو کیپرنگ ہے ابھی وہ کپتان سے ہٹ گئے ہیں لیکن جو انہوں نے کیپٹنسی دکھائی اپنے ماضی میں میں کہتا ہوں اس کا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے ان کی جو کیپرنگ ہے مطلب وہ آپ بال پکڑ رہے ہیں ویکٹ پیچھے وہ ایسے مار رہے ہیں دیکھے بغیر آپ دیکھیں کہ وہ کیا ان کی ایک ایکسپریٹیز ہیں ان کی کیا ان کی وہ نصر ہے دو آنکھیں آگے دو آنکھیں پیچھے ان ویکٹ کے اندر مار رہی ہے میں نے بقاعدہ تو ابھی ویڈیو دیکھیں میں ہیران تھا میں نے کہا یہ کیا بند ہے تو مطلب وہ آل راؤنڈر ہیں اوکے سر بہت شکلو ایک اور بہت سلائے یہ کہاں بھی سٹیٹ بھی بات ہو جائے گی آپ کارن کا لگاؤں گا